شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتے ہیں کیونکہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے ایک پری کا عمل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پرییں وہ نہیں ہیں جن کے پر ہوں ٹھیک ہے نا پری کے اگر آپ لفظی معنی دھونڈے یا تلاش کریں تو اس کا مطلب ہے خوبصورت خوبصورتی ٹھیک ہے نا تو اس لیے پری کو پر جو ہے جیسا کہ پری ہے تو اس طرح لگتا ہے جیسے اس کے پر ہوں گے ٹھیک ہے نا نہیں ایسی بات نہیں ہوتی تو جیسے جنات ہوتے ہیں مسلم جنات جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں ظاہر ہے جیسا کہ ہم میں بھی بہت سے ایسے مذہب ہیں ٹھیک ہے اچھائی کے برائی کے ٹھیک ہے اسی طرح جنات کے بھی ہوتے ہیں قبیلے ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے مذہب جون سے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں سفلی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مسلمان قبیلے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی وجہ سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات بتاتی جوں عمل پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جنات جب بھی اپنی دنیا کو چھوڑ کے جب انسانوں کے دنیا میں داخل ہوتا ہے تو اپنے قبیلے کے جو ہوتا ہے بادشاہ جیسے لگالیں یا قبیلے کا سردار لگالیں ان سے اجازت لے کہ وہ اس دوسرے عراقی میں داخل ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو قبیلے جو یہ بناتی ہیں ٹھیک ہے صرف مسلمان جو ہیں قبیلے بناتے ہیں ٹھیک ہے اور جب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بادشاہ کا پریستان کے بادشاہ کا عمل ہے تو وہ پریستان کے جنات بادشاہ کا عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دینی تھی ٹھیک ہے وائس کا اللہ ابراہیم ٹھیک ہے یہاں سے لے کر آپ نے پوری آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے اور سکریم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی وہاں سے بھی آبا آسانی اتار سکتے ہیں پارہ نمبر یہ تیسرا ہے ٹھیک ہے آیت نمبر جو ہے دو سو انسٹھ ہے ٹھیک ہے دو سو انسٹھ یہاں سے آپ اتار لیجئے گا آپ کو پھر بھی پتہ لگ جائے گا سکریم سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سے پارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دے دی جائے گی سب سے پہلے اس آیات مبارکہ کہ آپ جو ہیں زکاعت ادا کریں گے ایک سو گیارہ مرتبہ باپرہیز کسی بھی نماز کے بعد آپ زکاعت ادا کر سکتے ہو ٹھیک ہے لازم نہیں ہے کہ آپ عشاء کی نماز یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کی زکاعت ادا کر سکتے ہیں زکاعت دینے کے بعد جب بھی آپ کو حاضرات مقصود ہو تو سب سے پہلے آپ نے اپنے کپروں کو خوشبو لگا کر جو آپ نے پہنے ہیں نہا کر خوشبو لگا کر اگر آپ ناؤسل نہیں کرنا چاہتے تو باوضو ہو کر بھی آپ تو اپنی تیاری کریں ٹھیک ہے جائے نماز بچھائیں دائرہ لگائیں دائرہ نہیں اگر آپ کو در خوف نہیں آتا تو اس میں کوئی درنے کی بات نہیں کیونکہ آپ حاضری کہا رہے ہو ٹھیک ہے تو کوئی خوف کی بات نہیں ہے تو آپ جو ہے ویسے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اگر بتین سلگائیں زکاعت دینے کے بعد ایک کا طریقہ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ آپ پڑھیں گے روزانہ باپرہیز کسی نماز کے بعد آپ زکاعت ادا کر سکتے ہیں ایک سو گیارہ بار ٹھیک ہے پڑھنی آپ نے ایک ہی دن ہے ٹھیک ہے زکاعت ایک ہی دن کی زکاعت ہے یہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو تین دن میں کر لیں اگر آپ کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا آسان لگتا ہے تو پھر ایک ہی وقت میں پڑھ لیں ٹھیک ہے وہ زیادہ موتبر ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے حاضری کرنی ہے اس کا میں طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں پاک صاف کپڑی پہن کر پھر آپ اگر بتین سلگا کر اپنے دائیں ہاتھ کے ناخون کے اوپر یا ہتھیلی کے اوپر گول دائرہ بنا کر حاضراتی جو سیاہی ہے جو اس ویڈیو کے ساتھ ہم نے پیش کی ہے وہ بنا کر آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہو سفید کپڑے پہن سکتے ہو اور صاف کپڑے اگر سفید کپڑے بھی نہیں ہیں تو صاف کپڑے پہن سکتے ہو ناخون کے اوپر ہتھیلی کے اوپر آپ نظر جمع کر غور سے دیکھتے رہیں اور اول آخر تیم تیم مرتبہ دروشی پڑھیں اور گیارہ مرتبہ جس آیات کی آپ نے زکاعت ادا کی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے تیسرے پارے کی وہ آیات مبارکہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر اکسدف ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ مشک نہیں کرتے تو حاضرات کی تو وہ حاضری نہیں ہوتی تو اگر آپ اسی مشک کو مطلب کہ جو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے اوپر کرنی ہے یہی کسی بچی پر بچے پر آپ یہ مشک کرو گے یا ان کے پر حاضری کرو گے یا طریقہ آپ ان کے پر اختیار کرو گے پاک صاف مطلب کہ کپڑا ہوئے جو ہے آپ ان کو مطلب کہ پہنا کر نہلا کر وضو کروا گئے پھر اچھی طریقے سے ان کو خوشبو سے مہتر کر کے اگر بچی پر ساتھ سے لے کہ چودہ سال کے بچی بچے پر اگر آپ حاضری کرواتے ہو تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کو جو حاضرات کا جواب ملے گا اگر آپ بچے کو کہیں بچے کے ناخون پر آپ لگا سکتے ہیں وہی طریقہ ہے ہتھیلی پر آپ لگا سکتے ہو تو فورا جیسے ہی بچے کو روشنی نظر آئے ٹھیک ہے تو آپ اپنے سوال جواب موکلین سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کو تو سورہ یاسین یپسیرون تک آپ پڑھ کر بچے کو پر دم کیا کریں مطلب ہے کہ کسی حاضری میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے غور نہیں کرتے ہیں بچوں کو نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو پریشانی ہوتے گئے ٹائم بھی کافی لگ رہا ہوتا ہے تو پھر یپسیرون تک آپ بچے کے پر پڑھ کر دم کریں اور سورہ جو ملک ہیں وہ بھی پڑھ کر آپ بچے کے پر دم کریں فورا ہاظرات کھل جاتی ہے یہ ایک نایاب جو تحفہ ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا اس کے بعد آپ خود پر بھی جو ہے سورہ یاسین یپسیرون تک پڑھ کر اپنے پر دم کر سکتے ہیں اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اپنے پر دم کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو حاضرات مکلین کی جو باطنی آنکھ ہے یا ہجاب کے پردے ہیں وہ اٹھ جائیں گی اور آپ کی جو حاضرات کی جو مشکل ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اس کے بعد آپ بچے کے وقت سے یا اپنے دماغ سے دیکھیں پھر آپ نے کسی کا سوال لیا ہے تو آپ خود رات کو دن کو یا کسی ٹائم اس کے سوال کا جواب لکھو اور وہ اپنے دماغ میں آپ ان حاضرات سے پوچھ سکتے ہو لیکن بچے کے وزہ سے اگر پوچھ رہا تو پھر بچے کے سامنے کاغذ پر لکھ کر تو بچے سے پوچھ سکتے ہو ہر قسم کی مشکل امور کے بارے میں سو فیصد آپ کو درست معلومات حاصل ہوتی ہیں اور وہ آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسا کہ میں نے تھوڑی بہت آپ کو کسی نہ کسی ہر ویڈیو میں انفورمیشن دیتی رہتی ہوں اس کی قدر دھانیے گا اور اس کو ضرور آپ نے جو ہر غور سے سنا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے گا کس چیز میں کی اتنی روحانیت ہے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی